مفتی عبدالقادر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگلی سوال ہے بھی انہی کے لئے اور نے کہا کہ میں کسی تراوی کی جماعت میں شریک ہو گیا اور میری صحت کہتی ہے کہ بس میں سولہ رکعت پڑھ سکتا ہوں تو کیا میری تراوی ہو جائے گی اس دن کے لئے یا بیس ہی پڑھنی پڑھیں گے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیوں آئے مسجد میں کہ جب ان کی طبیعت اتنی بگڑی ہوئی تھی یہ فرض نماز پڑھتے اور فرض نماز پڑھ کے چلے جاتے قرآن کریم کہتا ہے تو تراوی سنت تو بیس رکعت ہے اور اگر طبیعت بگڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے پھر بیٹھ کے پڑھ لیں لیکن اگر اتنی طبیعت بگڑی ہوئی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ فرائض پر فوکس کریں اس طرح کے ایک سوال جو ہے اشراعہمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوا کہ ایک حافظ قرآن ہے اور وہ دن میں روزہ کھاتے ہیں تاں کہ میں قرآن یاد کروں اور مجھے توالہ ہی ملے تو آیا ان کا یہ عمل ٹھیک ہے تو آپ نے اس فتحے میں سختی کے ساتھ تردید فرمائی کہ آپ اگر سنت معقدات علل کفایہ کا اتنا اعتمام کر رہے ہیں کہ فرض کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے آپ تو بدبخت ہوئے تو اگر آپ کو تراوی پڑھتے ہیں آپ کی اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو اس کی گنجائش گرمی بھی ہے اور گرمے لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تراوی جماعات کے ساتھ پڑھنا یہ سنت معقدہ اور علل کفایہ ہے اور تراوی ایک ایسی نماز ہے کہ حضور کا نہ پڑھنا ہمیں حدیث کی فقاعت یہ بتاتی ہے اس لیے کہ اس کو واجب نہ قرار دیا جائے اور پھر چونکہ سیدنا عمر بن خطاب سرکار کے مزاج سے واقف تھے تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسجد نبوی کے اندر تنہا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا اچھا نہ ہو کہ میں ان کے لیے ایک شخص کو مقرر کر دوں اور جب مقرر کیا گیا تو بھئی بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں کی امارت کے اندر امامت میں نماز تراوی ادا کی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس دن نہیں پڑھی دوسرے دن جب آپ نے آئے اور تشریف لائے دورہ کیا تو لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراوی پڑھ رہے تھے اور آگے قرآن پڑھا جا رہا تھا اور سن رہے تھے تو پھر بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں نعمہ حاضح البدہ یہ کتنی اچھی بدت ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ آٹھ یا سولہ سولہ یا آٹھ رکات نماز تراوی ہے ہی نہیں ہے یعنی کہ چاروں آئمہ کے نزدیک نماز تراوی بیس رکات ہے اور یہ جو امت کو بتایا جاتا ہے کہ اہل حدیث کے امام وہ یہاں بیٹھے نہیں ہیں لیکن سوشل میڈیا میں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آٹھ رکات نماز تراوی ہے ان کو حدیث کی فقات کا بھی پتا نہیں ہے امام بخاری نے جو حدیث کا باب باندھا ہے باب وہ یہ باندھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ آٹھ رکات پڑھتے تھے تو مجھے بتائیں غیر رمضان کے اندر کون سی تراوی ہوتی ہے تو بخاری خود بتا رہا ہے کہ یہ جو میں صلات اللیل کی بات کر رہا ہوں تراوی کی بات نہیں کر رہا تراوی کا باب امام بخاری نے آگے چل کے کتاب التراوی سے الگ اسے باندھا ہے تو اس میں ایک چیز تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں قرآن کا حفظ ہے اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ دیکھیں عویس بھائی سب سے زیادہ پڑھنے میں جو عجر ہے وہ قرآن پاک کا ہے کلمہ تیبہ کا ہے اور درود پاک کا ہے جو چیز حفظ القرآن کے لیے اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ تراوی کا اعتمام خواتین کو اپنے گھروں میں کرنا چاہیے اور لوگوں کو مساجد میں کرنا چاہیے اور دس روزہ یا تین روزہ نہیں کرنا چاہیے انتیس یا ستائیس روزہ کرنا چاہیے اور جو حفاظِ کرام ہیں ان کے قرآن کے حفظ کا اور محفوظ ہونے کا ذریعہ ایک بہترین چیز ہے وہ نمازِ تراوی ہے ہم نے کئی ایسے حفاظ دیکھے ہیں کہ جو تراوی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قرآن کی دولت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بدت ہے مگر یہ ایسی بدت ہے جس میں قرآن کی حفاظت ہے اب پھر آپ کے ناکی دین اٹھیں گے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا تو اللہ نے تو کوئی قرآن کی حفاظت نہیں کرنی اللہ نے حضب اللہ تیار کرنی ہے ایسی جماعتیں تیار کرنی ہیں جو اس کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے اور کیا پیش امام کی کچھ شرائط ہیں کیونکہ میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ حفاظت قرآن ہے تراوی میں اور وہ دن بھر مجھے رمضان کے علاوہ گالیاں دیتا ہوا گندی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے پیچھے میری تراوی ہو جائے گی دیکھیں امامت کے جو شرائط ہیں ایک تو ہمارے احضر شیعہزات کے ہاں جو امامت ہے وہ ہے ایک ہمارے ہاں جو امامت ہے خلیفہ کی اور یہ جو ہماری امامت ہے یہ امامت سغرا ہے اس کے لئے بھی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ شرائط ہمارے ہاں مسکور ہے عالم ہونا چاہیے حافظ قرآن ہونا چاہیے اچھا قاری ہونا چاہیے اگر حافظ نہیں ہے تو قرآن اچھا پڑھتا ہو علم پر اچھا عبور ہو مسائل پر عبور ہو پھر اس کے اندر تقوی ہو اس کے اندر ساری چیزیں آؤں یہ تو وہ شرائط ہے جو کہ ہونی چاہیے اب اگر نہیں ہے تو نماز تو ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی اگر وہ مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز تو کسی بھی مسلکہ ہو ہر مسلمان مسلمان میں نے لفظ کہا مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہو بہت اچھا کیونکہ ایک روایت بھی ہے نا کہ اہل قبلہ کے پیچھے نماز پڑھل بات ختم جب اہل قبلہ ہے تو نماز اس کے پیچھے ہو جائے اب یہ جو کمیاں ہیں کہ جی کسی کی داڑی نہیں ہے کچھ افاظ ہے سارے سال داڑی کاٹتے ہیں پھر جب نماز کے قریب آتے ہیں تو کچھ 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 سی داڑی آ جاتی ہے اس کے پر بھی سوال آتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جناب ان کا جو ہے وہ معمول ہے وہ سگرٹ پیتے ہیں یا جیسے گالی بگنے والے تو بھائی بات یہ ہے میں تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو مجھ سے اس بات پہ اختلاف ہو اللہ حمد صاحب کو میں تو یہ کہتا ہوں کیا ایسے حافظوں کے پیچھے بھی آٹھ دستوں کھڑے ہو جائے کرو کم از کم اس برکت سے قرآن تو پڑھ لیتے ہیں اگر یہ نہیں کرتے ہیں اگر جیسے ایک حافظ ہے خصوصاً ہمارے میں نام لے لیتا ہوں کیونکہ میں نے ان سے زیادہ تعالی ہماری دیلی برادری میں ہر گھر میں حافظ ہوتا ہے اور وہ حفظ کروا کے فوراً اپنے کاروبار میں بٹھا دیتے ہیں اب وہ حافظ جو ہے اس کو ماحول ملا نہیں لیکن حفظ اس نے کیا ہوا ہے اب وہ کیا کرے گا داڑی چھوٹی ہے عمل نہیں ہے پورے سال کچھ اور ہلیے میں ہوتے ہیں رمضان کے قریب سر پر ٹوپی آ جاتی ہے آٹھ دس لوگ جمع ہو جاتے ہیں اجی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی کی نہیں نماز تو ہو جاتی ہے نماز تو ہو جاتی ہے نماز پڑھ لینی چاہیے کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے لیکن کسی بڑی مسجد کا امام نہ بنا ہے کسی بڑی جگہ جہاں تراویہ ہو رہی ہے جہاں ایک امت جمع ہو رہی ہے جیسے ہمارے فقہان نے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی نے خودکشی کی تو خودکشی کرنے سے وہ کافر نہیں ہوا لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا تو جو بڑے درجے کے لوگ ہیں دینی اعتبار سے معروف لوگ ہیں وہ اس کے جنازے میں شکر نہ کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ عمل اتنا قبی ہے ایک آدمی کھلن کھلا سود کھا رہا ہے تو علامہ صاحب جیسے لوگ مفتی صاحب جیسے لوگ ان کے جنازوں میں نہ جائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ بہت قبی عمل ہے تو ایسی لوگوں کے پیچے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بڑی جماعت بڑی مسجد بڑی جگہ پر ان کو امام نہ رکھ ٹھیک ہوگی موسیٰب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مسلمان کے پیچے جماعت ہو جاتی ہے اس میں کچھ آپ کے تحفظات ہیں نہیں میرے کیا تحفظات ہونے بندہ مسلمان ہونا چاہیے مسلمان کے پیچے نماز ہو جاتی ہے سوال تھوڑا آپ کا مبم سا ہے کہ آیا وہ پرمنٹ امام ہیں یا کہ یہ موسمی امام ہیں اچھا اگر یہ موسمی امام ہیں تو ظاہر ہے ان کے دوست ہیں تو ان کی تو لینگویجی پورا سال یہ ہوگی تو اس کے بارے میں صحیح جواب یہ ہے والذینہم عن اللغوی معردود یعنی کہ مومنین وہ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں اور بخاری شریف ہمیں یہ کہتی ہے نہ سرکارِ دور میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لغو بات کی ہے اور نہ سنی ہے تو یہ جو سن رہے ہیں جس کے بیشے نمازِ ترابی پڑھنے کے بعد گانیاں سن رہے ہیں تو یہ گانیاں سن کیوں رہے ہیں وہ گانیاں دے کیوں رہے ہیں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ بچہ گانیاں دے گا یا ہم کسی کو برا بلا کہیں گے تو پتہ چلا کہ یہ سائل جو ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی گڑھ بڑھا یہ اپنی بھی اصلا کریں اور ان کی بھی اصلا کریں بھائی واہ سائل بھی ذرا محتاط ہو جائے خوبصورت بھائی میں اجازت ہو رہا میں دو چار جملے اسی حوالے میں خوبصورت تو فرمائی ہے دونوں ہمارے محتاطی سائل لیکن مکتبِ احل البعیت میں یہ جو نماز کی امامت ہے اس کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہے وہ خاصی سخت ہے ہر شخص کے پیچھے نمازِ جمعات قائم نہیں ہو سکتی نمبر ایک نمبر دو اس کو نماز کے احکام آتے ہوں نمبر تین اس کی قرآنِ کریم اور باقی اذکار کے حوالے سے قابلِ قبول ہو وہ اعلیٰ درجہ کا قاری ہونا ضروری نہیں ہے لیکن قابلِ قبول ہو اس طرح کی تمام ظاہری اور فقہی شرائط کے ساتھ ساتھ جو اصلی ترین شرط ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہانِ قبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور کبھی اگر اس سے گناہِ صغیرہ سرزد ہو جائے تو اگلی دفعہ اس پر اسرار نہ کرتا دوبارہ وہی گناہ کریں اب گناہانِ قبیرہ کی تعریف میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ گناہانِ قبیرہ کون سے ہیں صغیرہ کون سے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے کہا جاتا ہے جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انسان انجام دیتا ہے وہی گناہِ قبیرہ ہے لیکن جب تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جن جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریم میں روکا ہے کہ یہ نہ کرو وہ گناہِ قبیرہ ہے اب اگر کوئی شخص جھوٹ کہتا ہے تو وہ کبائر کا مرتقب ہے اگر وہ غیبت کرتا ہے تو وہ قبیرہ کا مرتقب ہے اگر وہ بدزبانی کرتا ہے یعنی سب اور شتم کرتا ہے گالی دیتا ہے تو وہ گناہِ قبیرہ کا مرتقب ہے جو شخص ان گناہانِ قبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے یا فرض کریں وہ حرام کھاتا ہے سود کھاتا ہے اس صورت میں چاہے وہ پورے قرآن کا حافظی کیوں نہ ہو حفظ تو اس کے صرف ذہن کی حد تک ہے اس کے حلق سے نیچے تو وہ اترا ہی نہیں ہے لہٰذا ایسے شخص کے پیچھے پھر نماز قطعی طور پر نہیں ہو سکتا اس لیے نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ ظاہری طور پر میں جتنا اس بندے کو پہچانتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ فرض کریں میں اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہوں تو میں تحقیق کروں مجھے اگر آپ کے حوالے سے گناہِ قبیرہ کا نہیں علم کہ آپ نے میرے سامنے کوئی گناہِ قبیرہ کیا مجھے نہیں علم اور آپ کی شہرت جو ہے اچھی ہے اور میں نے آپ سے کسی گناہِ صغیرہ پر اصرار کرتے ہوئے بھی آپ کا عمل نہیں دیکھا تو اتنا میرے لیے کافی ہے لیکن جہاں پر یہ شرائط نہ ہوں وہاں پر نہ جماعت ہو سکتی ہے تو نہ اس شخص کے پیشے جماعت کی نماز پڑھی گیا سکتی ہے خوبصورت ہو گیا